پہن سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتی ہے کہ کیا سال میں ایک بار ہی زکاة نکالنی ہوگی یا تقسیم کر کے بھی نکال سکتے ہیں دیکھیں زکاة فرض تو سال میں ایک بار ہوتی ہے جیسے آپ مالک کے نساب ہیں اس پر پورا سال گزر گیا تو اب آپ پر زکاة کی ادایگی فرض ہوئی تو اگر آپ چاہیں تو سال کے آخر میں ایک دفعہ دینے یہ صحیح ہے اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ مالک کا نساب بن چکی ہیں تو آپ سال کے درمیان میں زکاة کی نیت سے لوگوں کو دے پی رہے لیکن حساب پھر سال کے آخر میں کرنا ہی ہوگا اب آپ نے سال کے آخر میں جتنا مال ہے اس کا حساب کیا اس کے زکاة بنائی مثال کے طور پر سال کے درمیان میں وقتاً فوقتاً آپ پچاس ہزار روپے زکاة کے طور پر دے چکی ہیں اور جب حساب کتاب سال کے آخر میں کیا ہے تو ایک لاکھ زکاة بنی ہے تو سمجھ جائے پچاس ہزار آپ نے دے دیئے پچاس ہزار مزید دینا ہے اگر پچاس ہزار ہی زکاعت بنی تو وہ تو آپ ادا کر چکی ہے نہ دینا نہ لینا اگر آپ مثال کے طور پر پچاس ہزار زکاعت بنی تھی زکاعت آپ دے چکی ہیں اور زکاعت بنی پچیس ہزار تو گویا کہ آپ نے پچیس ہزار زیادہ دے دی ہے وہ اگلے سال میں آپ مائنس کر سکتی ہیں یعنی اگلے سال زکاعت پچیس ہزار کم دے دیں کیونکہ آپ پہلے زیادہ دے چکی ہیں لیکن یاد ریکھیں کہ سال کے درمیان میں زکاة اس لفظ زکاة شمار ہوگی جب سال کے شروع میں اور آخر میں نصاب مکمل رہے سال کے شروع میں بھی آپ مالکہ نصاب ہوں سال کے آخر میں بھی ہوں اب درمیان میں جو زکاة کی نصاب سے دیں گے وہ زکاة پر شمار ہوگا لہذا اگر آپ مالکہ زکاة نصاب نہیں ہیں اور سال کے درمیان میں زکاة کی نصاب سے دیتی رہی یہ زکاة شمار نہیں ہوگی یہ نفلی صدقہ ہے اور بلفال اگر سال کے شروع میں آپ مالکہ نصاب تھی زکاة کے لئے سے دیتے رہی لیکن سال کے آخر میں نصاب باقی نہ رہا تو درمیان میں جو کچھ دیا وہ نفل شمار ہوگا زکاة میں شمار نہیں کر سکتی ہے یہ کہتے ہیں اگر میابی میں دونوں کما رہے ہوں نوکری کرتے ہوں تو ایک قربانی کافی ہے یہ الگ الگ کرنی ہوگی دیکھیں یہ قربانی کے باب میں آپ نے ہمارے بیان نہیں سنا ہوگا کیونکہ بہت کم ریگولر دیکھتے ہیں لوگ جس کے گھر کے جس فرد میں قربانی کی شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے لہٰذا اگر قربانی کے تین دنوں میں شوہر الگ مالی کے نصاب ہے یعنی وہ عاقل ہے بالغ ہے مسلمان ہے مسافر نہ ہو اور اس کے پاس کمس کمیتنا مال ہے جو ساڑے باون تولا چاندی کے برابر ہو چھتیس ستیس ہزار روپے تقریبا اور اس میں ہی مالیت کا بی بی کے پاس ہے تو دونوں پر الگ الگ زکاة بنے گی قربانی ہوگی ایک قربانی نہیں کریں گے یہ کہتے ہیں کہ آنسو سے وضو چھوڑ جاتا ہے دیکھیں جو دکتی آنکھ سے بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلے وہ سے وضو توڑتا ہے غم کی وجہ سے آنسو نکلے تنکہ پڑ گیا آنسو نکلائے اس سے وضو نہیں جائے کرتا باقی دو آفر کوسٹن تھے